الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبزالک فلیفرہو مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جہاں نہ دقل ہو فہمو گمان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غزہ ہے دل کی مزا ہے زبان کا سبحان اللہ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا شہین شاہ دو عالم صاحبِ تاجو نگی آیا نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یخی آیا گناہ گارو خطاکارو پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المزنبی آیا جشن مہلاد مصطفیٰ ہے آج جوش پر رحمتِ خدا ہے آج محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں حضرت مولانا سریعت عبدالواسع نقشبندی چشتی خادری بانی و نازم مدرس دارورم انوار احمدی اہل سنت الجماع بدرگانِ ملت نوجوانانِ امت نونحال بچوں گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری امہ اور بہن آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہین شاہِ امم شفیع المزنبین رحمتُ الالعالمین قاتم النبئین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مصطبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں مخدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ بارگاہ مصطفی میں درودِ پاک پیش فرمالے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور آلے نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پیش فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم آرہ ہم یاقود پورا میں بیٹے ہوئے یاقود پورا ہے یہ موتی ہیرے جوہرات میں یاقود ہوتا ہے اور ہم یاقود پورا میں بیٹے ہوئے ہیں ایک یاقود نہیں ہے پورا یاقود ہے اب یہ پورا یاقود کو پورا بنانا ہے تو ساری کائنات کو جنہوں نے یاقود و لال و گہر عطا فرمائے ہیں مصطفیٰ کے ذکر سے بنانا ہے یہ کائنات مصطفیٰ کی ہے اللہ نے کائنات بنا کر ہمارے آخا کو دے دی خالق تو اللہ ہے مالک رسول اللہ ہے بنانے والا اللہ ہے برتنے والے رسول اللہ ہے اس لئے کسی نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے خمزہ و اختیار میں اس لئے ہم کہتے ہیں بڑے زام سے ہم کہتے ہیں بڑے ناس سے ہم کہتے ہیں بڑے فقر سے ہم کہتے ہیں بڑی محبتوں سے ہم کہتے ہیں بڑے اکشان سے کہ آسمان بھی رسول اللہ کا ہے زمین بھی رسول اللہ کا ہے سمندر بھی رسول اللہ کے ہیں چاند بھی رسول اللہ کے ہیں سورج بھی رسول اللہ کا ہے سدھارے بھی رسول اللہ کے ہیں درخت بھی رسول اللہ کے ہیں شجر بھی رسول اللہ کے ہیں حجر بھی رسول اللہ کا ہے تمام کائنات میں جو جو شاہے مشروب بھی رسول اللہ کا مغرب بھی رسول اللہ کا چنوب بھی رسول اللہ کا شمال بھی رسول اللہ کا اور آگے اگر بڑھیں گے تو عرش بھی رسول اللہ کا لہو بھی رسول اللہ کا خلم بھی رسول اللہ کا جنت بھی رسول اللہ کا اور آ جائیے تو پتا چلے گا حضرت بابا شرف الدین بھی رسول اللہ کے بران شاہ صاحب قبلہ بھی رسول اللہ کے حسین شاولی رحمت اللہ علی بھی رسول اللہ کے شہراجو قطال حسینی رحمت اللہ علی بھی رسول اللہ کے حضرت بیرون علم عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ بھی رسول اللہ کے مہدیس عزقین عبداللہ شعہدہ قبلہ رحمت اللہ علیہ بھی رسول اللہ کے حضرت امام اللہ سنت انوار اللہ فاروق علیہ الرحمت بھی رسول اللہ کے امام اللہ سنت حضرت احمد رضاقہ فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی رسول اللہ کے مہدیس عزقین عبداللہ مہدیس عزقین دیلوی بھی رسول اللہ کے مجدد الفثانی بھی رسول اللہ کے حضور نظام الدین اولیاء بھی رسول اللہ کے بندہ نواز بھی رسول اللہ کے خادہ غریب نواز بھی رسول اللہ کے غوث آدم بھی رسول اللہ کے جنوزہ بغدادی بھی رسول اللہ کے حضرت حسن بسری بھی رسول اللہ کے امام حسن بھی رسول اللہ کے امام حسین بھی رسول اللہ کے حضرت علی بھی رسول اللہ کے حضرت عثمان بھی رسول اللہ کے حضرت عمر فارو بھی رسول اللہ کے حضرت سنجی سے اکبر رسول اللہ کے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ کے حضرت شیش علیہ السلام بھی رسول اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول اللہ کے اور تاج جب نہیں ہے کمال کی بات ہے اللہ بھی رسول اللہ کا فائزانِ امیداللوم فائزانِ افتابِ اختبر صدر کلین مرکازی منلس صدر کلین مرکازی منلس اس لیے آپ بھی رسول اللہ کے اللہ بھی رسول اللہ کا یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا توسن بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی ہم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق کے استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تبیش آمادہ اسی نام سے ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو نہ کائنات کا تصور ہے نہ دنیا کا تصور ہے نہ اوبا کا تصور ہوئے اللہ اب اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہا ابھی آپ نے حدیثِ پاک سنویا کہ اللہ تو مخفی خزانہ تھا اللہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو ہمارے رسول کو پیدا کیا ورنہ اللہ کو کون مانتا تھا توحید کا کانچک کرتے تھے یہ شرک کے غلغلہ کا حکومت چاہتے تھے یہ جو اب بھیدت کیوں کہتے تھے اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو تو بھیدت بول سکتا تھا شرک بول سکتا تھا توحید بول سکتا تھا اللہ تو ہوئی ہوئی تھا اللہ کا تعروف پروانے والے رسول اللہ ہیں خدا کو خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے محمد یہ تصدق آپ کا ہے اب جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان فرمایا اس لئے تو حضور بحرولو علم عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھئے صوفی کی بات سنو ولی کی بات سنو آپ کی وجہ سے اللہ حق کو سب نے جانا آج جو میلات کو بھی دست بولنا انہیں بھی اللہ کو کیسا جانا آج جو میلات کو شرک بولنا انہیں اللہ کو کیسے جانا آج جو یہ بولیں کہ میلات کے ذل سے نہیں منانا اللہ کو کیسے جانا بولیں نہ ہم اللہ کو مانتے کیسے پہچانا اللہ کو کیسے جانا اللہ کو دول کرو سنی مسلمانوں توجہ دو ہر ایک کی بات پر کان مت دھرو پہلے پہچان رسول پیدا کرو عرفان رسول پیدا کرو مقام مصطفیٰ کو پہچان لے کی کوشش کرو میلات کی محفلے اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ ہم مقام مصطفیٰ کو جانیں اور سمجھ لے کہ اللہ کے رسول ہمارے کتنے بڑے محسن عاظم ہیں انہی کو بھلا دے اس لیے حضور بہر علم علمہ عبدالخدی صدیقی حسرت علیہ رحمت الرزوان نے فرمایا خدا کو کی پہچان کیسے ہوئی اس لیے سرکار بہر علم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اگر جانے ہیں تو کس سے جانے ہیں اس لیے تو کہا تم پیسو جان سے خوربان رسولِ عربی تم میری جان کی ہو جان رسولِ عربی رسولِ پاک کو یہ جاننا کہ جان کی جان ہے سرکار جان کی جان ہے ایمان کی جان ہے آدم کی جان ہے جنت کی جان ہے لوہ کی جان ہے کائنات کی جان ہے اگر سرکار نہ ہوتے نہ کائنات نہ جنت نہ لو نہ قلم یہاں تک کہ اللہ کی پہچان نہ ہوتی ہے آپ کی وجہ سے اللہ کو ہم نے جانا ہے آپ کی وجہ سے اللہ کو ہم نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی ہی لیے کے بعد سچی بات ہیں کی نہیں ہے یہ صرف حضور بیرون اللہ مآبدالخدیش صدیقِ رہنطلال نے فرما رہے ہیں یہ شمس المفسرین ہی نے فرما رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگ دی احسان نہیں جتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط ہاتھ پیر دیئے احسان نہیں جتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دھڑکتا ہوا دیل دیا احسان نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح دی احسان نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا احسان نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی احسان نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین دی آسمان بنایا احسان نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سانسے دی حیثان نہیں فرمایا لیکن جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے خبردار کیا کہا وہ بھی مومنی سے کہا کیونکہ اللہ بھی بتا رہا ہے صاحب کہ میرے حبیب کو کون مانے گا منافق نہیں مان سکتا دکلا نہیں مان سکتا مفتی ہو جائے گا مگر رسول کو نہیں مانے گا شیخ ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا اور عالم ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا جھپے پینکے پھرے گا رسول کو نہیں مانے گا تضمیع لے کے پھرے گا رسول کو نہیں مانے گا اور منافقت پر چور ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا توحید کے جلسے کرے گا رسول کو نہیں مانے گا اسلام آشرے کرے گا لگے رسول کو نہیں مانے گا بیزد کی باتیں کرے گا رسول کو نہیں مانے گا حافظِ خران ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا عالم ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا مفسر ہو جائے گا رسول کو نہیں مانے گا رسول کو کون مانتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے جب تخلیق مصطفیٰ کی اور سرکار آ رہے تو اللہ نے کہا کہا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے مفتی صاحب تم پر تم مانو نہ مانو عالم صاحب تم مانو نہ مانو شیخ صاحب تم مانو نہ مانو اللہ نے یہ کہا ہی نہیں اللہ نے تو مومنین سے کہا احسان ماننے والے کو احسان جتایا تم تو مفتی بن کے بھی دوزخ میں جاؤگے عالم بن کے بھی دوزخ میں جاؤگے نمازی بن کے بھی دوزخ میں جاؤگے اسلام آشے کے جل سے کر کے بھی دوزخ میں جاؤگے میلات کو بزد کہ کے بھی دوزخ میں جاؤگے میلات کی کھرپوریوں پر چھڑ کر دوزخ میں جاؤگے یا رسولہ کے نعرے سے چھڑ کر دوزخ میں جاؤگے جھنڈیاں دیکھ کر جلکے بھی جو زخمیں جاؤ کے اللہ نے احسانی جتایا نہیں اللہ نے تو ایک میار دے دیا کہ جو میرے حبیب کی آمد کا احسان مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور جب مومن ہوتا ہے تو جھنڈے بلند کرتا ہے ان کے نام کے یہ ہر ایک سے نہیں ہے انہوں کئی کوئی ٹپکتے گی بیچ میں آکے تمہارے پر اللہ نے احسان جتایا نہیں تم کو تو کیڑے مکھوڑوں جیترہ پیدا کر دیا تم کیڑے مکھوڑے احسان کیا مانیں گے اس لئے اللہ نے کہا لَخَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ میں نے مومین پر احسان فرمایا حالانکہ رسول کا احسان ہر انسان پر ہے لیکن اللہ نے احسان جتایا تو مومین پر جتایا کیونکہ رسول کی آمد پر مومین خوش ہوتا ہے اس لئے تو کھرپوری بناتا ہے اس لئے تو فاتحہ دیتا ہے اس لئے تو یہ جھنڈے بلند کرتا ہے اس لئے تو میلات کا جلوس نکالتا ہے اس لئے تو میلات کا جلسہ بناتا ہے انہوں سڑے پورے جمع ہو کے پورے طلاب کو گندہ کر دیئے ایک مردبہ بھی رسول کی نات نہیں پڑے سمجھ میں آگیا احسان ان پر نہیں ہے احسان تو نات پڑھنے والے پر ہے کہ رسول آئے تو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بازو دھوگلے سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ لیے تو بہت بڑا کس پہ احسان جتا رہاں نماز پڑھ گے انہوں ہمارے کو بولتے بھی نہیں نماز نہیں پڑھتے میلات مناتے میں بولا ہوا اس لئے مناتے کیا رہے تیرا جواب بول ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا بولنے والا ہے تو ہمارا حساب لینے والا ہے ارے کس کو بول رہا نماز نہیں پڑھتے تو ہوندہ نماز پڑھتا ہم رسول کی دیوی نماز پڑھتے ہیں جلسے کر کے پورے جلسے جمع کر کے نماز پڑھو کتنا جائل ہے اس کو اب تک نماز نہیں معلوم ہی ہمارے بچے کو معلوم ہے نماز ہمارے بچے کو معلوم ہے خوران پاک کیا ہے انہوں خوران کا جلسہ کر رہے ہیں نماز کا جلسہ کر رہے ہیں ہیچ کیمپ لگا رہے ہیں یہ کیمپ آئیں رہیں گے یہ جا کے دو زخمیں گریں گے بڑے مفتی دعا کرو وہ تو دھرود نہیں پڑھتے اس لئے اللہ نے کہا ہے مفتی تیرے پر احسان نہیں ہے تو تو دو زخمیں جانے والا ہے جنتیوں پر احسان ہے کہ انہوں نے میرے رسول سے محبت کی ہے کیونکہ احسان مان رہے ہیں میرے حبیب کی آمد کا میری حبیب کی آمد کا احسان مانتے ہیں اس لئے تو جھنڈیاں لگاتے ہیں اس لئے تو جلوس نکالتے ہیں انہیں بورا جلوس نکالے تو لوگوں کو تکلیف ہوئی زور سے نہیں بولنا کہتے تو کیا کلیاں میں بولنا لوگوں کو تکلیف ہوئی پر سو بیس سببر کو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی پورا جو ہے کوٹلہ حجیزہ سے لے کے دارو شبہ تک بند ہو گئی عبدالل شبہ راج پیٹرل کو کیسا نام بیمارہ ہے جل کے مریضہ ہیں ان کو مفتی صاحب فتوہ نہیں دیتے میلات کے جلوس میں دیتے حضر آباد میں کئی جلوس نہ نکلتے کسی جلوس پر فتوہ نہیں آتا میلات کے جلوس پر فتوہ آتا کم نہیں نکالنا لوگوں کو تکلیف ہوتی ملاد تم پیدا ہوئے بھی تو ماں کو تکلیف ہی تھی پیدا کے گئے ہوئے مفتی سمل گے بیٹھ کس کو سکھانے کو آئے لگاؤنا جلتے خالی ایک امیل لے پھرا تو پٹاخے مار رہے ہیں ہزاروں تو لوگ اس کے ساتھ ہیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ماں فتوہ نہیں دیتے یمیلے کی محبت میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے مفتی صاحب نہیں دیتے انہوں بھی تلوے چاڑتے تم یمیلے کے جو جاتو ہم رسول اللہ کا دعوان پکڑتے ہیں سمجھ میں آگئے آپ کے بات سمجھ میں آگئے بات میلات چیوں مناتے انہوں میلات روک رہیں میلاد اللہ نے منائی میلاد رسول اللہ نے منائی میلاد صحابہ نے منائی میلاد طبعین نے منائی میلاد طبع تابعین نے منائی میلاد اولیاء نے منائی اور اس دور میں دیکھو مہدی صدقین عبداللہ شاہ صاحب میلا بناتے تھے بیرون واللما عبدالخدی صدیقی رحمت اللہ علیہ مناتے تھے احمد رضا خان فازل بھریل جی رحمت اللہ علیہ مناتے تھے تمام اولیاء مناتے تھے صادقین کی اتباہ ہے میلاد منانا اب انہوں نکل گئے دورے پہ اور ہمارے ڈھولے لگا ہو بھئی نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی فکر لگی میں بھلا نماز کس کے صدقے میں ملی نماز لے لئے رسول کو چھوڑ دیئے نافکار کہیں گے ہم نماز بھی پڑھتے نیاز بھی کرتے اس لئے نیاز بابا سامنے بیٹے ہوئے ہیں سمجھے سمجھ میں آرہی آپ لوگ کے بات اس لئے اگر کوئی آکے آپ کے سامنے بولا میلات کیا کیوں منا رہے ہیں یا راوشنی کیا کیوں کمر رہے ہیں سمجھ لینا انہیں دو زخمے جانے والا ہیں زیادہ بحثنے کرنا ان سے ان کو شیطان اتنا بھٹکا دیا اس لئے امام اہل سنت عارب اللہ حضرت حافظ محمد انواللہ خاروخی بانیاں ان کے اسکول میں پڑھتے ان کا کھاتے ان سے غداری کرتے حضرت نے مولود نبی پہ رسالہ لکھا میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں حضرت نے کہیے مٹھے تقسیم کرو کھڑے رہے کے سلام پڑھو یہ تمام مولود نبی ان کے رسالے میں پڑھ لی جیا مقاعد صاحب حصہ اول میں ان کا رسالہ ہے حضرت اس میں تحریر فرما رہے ہیں آپ کو بتانے کے لئے آج کل کے علماء پہ بھروسہ مت کرو کرنا ہے تو سابقہ علماء پہ بھروسہ کرو مجدد الفیسانی نے ملاد منائی شاہ عبداللق مہدیسہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ملاد منائی یہ نہ عالیم نہ نہ غالیم ہیں انہوں تو پیسے والوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں یہ لفافے کے عالیم ہیں عالیم اگر ہے تو مجدد الفیسانی ہے شاہ عبداللق مہدیسہ دیلوی ہے شاہ علی اللہ ہے بیرولولم سرکار ہے مہدیسہ دکھن ہے حضرت احمد الرضاقہ فاضل بریلوی ہے یہ تلوے چاٹنے والے دوگلے آ کے بات کر میرے سے ادھر بھی ادھر بھی دیکھ کتابیں پڑھا خستلانی کو پڑھا اسکلانی کو پڑھا ابن حجر کو پڑھا ابن غزالی کو پڑھا پڑھا کبھی توفیق ہوئی پڑھے ارے یہاں تک کہ ابن کسیر نے بھی لکھ دیا ہاں ان کو کوئی پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاصل فاصل کا بیٹا آخل آخل کا بیٹا باقیق سب نکل گئے دورے پہ وہ لونہ ٹھہر کے تخیر کر کے وہ رہاں کہ محبت کے دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ کو بھٹکا رہاں وہ نہیں کہتے پاشا کہتے اس کا بجاہ اور تاشا کھڑے لگے بھو رہاں پڑھے لوگاں بڑھے ہوئے ہیں یہ علماء محبت کے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور رسول اللہ کے خلاف بھو رہا سرکار کیا فرمائے سرکار تو بڑھے محبت کا دعویٰ کرو اور انہیں سڑا بڑھا دعویٰ سے کیا ہوتا ارے دعویٰ سے محبت ہوتی ہے حدیث کا علم نہیں خوران کا علم نہیں نکل گئے دوروں پر بزرگوں سے واقع نہیں اولیاء اللہ کے دشمن اولیاء اللہ کو گالیاں دینے والے آپ ان سے خوش ہوتے میں ذرا کھلی تقریر کرتا ہوں آپ کو برا تو نہیں معلوم ہو رہا نا ہاں معلوم ہو رہا برا کھڑے لے کے بولیے تین دن تا بات کرتا ہوں آپ سے میں میں غلق بولا دوں اور آپ میلات کیوں منانے پریشان پریشان نہیں ہونا یہ شہیطان ہے اس لئے تو حضرت بانی جہمی نظامیہ رحمت اللہ نے کیا لے کہا بڑا پیمانہ دے دیا آپ ان کے اسکل میں پڑھنے والوں سے بھی نہیں سنیں گے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیرول ان کا غلام بتا سکتا ہے کیونکہ آپ کو بھی میں رسول کا غلام بنانا چاہتا ہوں سرکار کے غلام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے تو سنیے کہ بانی جہمی نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا لکھا کہ محفل میلات کی بنیاد اس لئے ڈالی گئی تاکہ معافقین اور مخالفین کا انتیاز ہو جائے سمجھ گئے یہ میلات کی محفل میں جو آ گیا ہم سمجھتے ہیں احسان ماننے والا ہے جو بولا یہ جھنڈے کہکو یہ پوری کہکو یہ جلسہ کہکو یہ کرسی کہکو یہ پھول کہکو یہ روشنی کہکو سمجھ لینا یہ رسول کا غدار ہے پیمانہ دے دیا آزت نے یہ آپ کو نہیں بتایا گیا یہ بات بہنگ بتائی گئی آپ کو کہ میلات کے جلسے کیوں منائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لئے ہم نمازی ہیں نمازی ہیں تو کیا اب نماز نماز بول رہا تیری بیوی نماز نہیں پڑتی گھر میں بڑے بڑے نماز ہی بول گئے نکل گئے انہوں دورے پہ نماز بول کے ان کی بیوی ان کا بچہ نہیں پڑتا پکڑو آئے میں گلیوں میں پکڑ کے بتاتا ہوں آتے دیکھو چانمیہر کے پاس دوشے کھانے کیاستے آئین فجر کے وقت سو رہا ہی انہوں بڑے نماز پڑھا نماز پڑھا انہوں بھی آدھی عمر میں نماز شروع کرے وہ مرتے وقت نمازی بن کے بول رہے ہیں ہم کو نماز پڑھو بلکہ اللہ کے فضل سے ہم بچپنی سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماریوں کیا نماز پڑھاتا نماز کچھ کو بولے ہماری نماز معلوم تیرکو ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ سر جو کے خدا کے لیے دل جو کے مصطفیٰ کے لیے سمجھ میں آگئے آپ کے بات اب یہ دھوکے میں مات آؤ یہ رٹے پیٹے جملے ہیں یہ روشنی کرنے کے وجہ ہے کسی بچی کی شادی کر دینا تھا گتے تو کیا ربی لوگل میں شادی ہو گئی اب تک غریب بچیاں نہیں تھے یہ کھانا کھلانے کے بجائے یہ میلات کے جلسے کرنے کے بجائے کسی بیمار کی کوئی مدد کر دینا چاہیے تو کیا بیمار ربی لوگل میں ہو گیا ہونے ارے مدد ہونے والی ہر ایک کی غریب کی ہو رہی ہے امیر کی سب کی ہو رہی ہے پھر رسول اللہ کی محبت کا دم کب بھرے گا سرکان نے تو فرمایا مجھ سے ایسی محبت رکھو کہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دو ماں کو بھی چھوڑ دو بیٹے کو بھی چھوڑ دو ہر چیز کو چھوڑ کے میرا دامن پکڑ لو تو تم ہمارا کو مال کیا بھو رہے ہیں یہ مال بھی رسول اللہ پہ خوربان یہ جان بھی رسول اللہ پہ خوربان ماں باپ بھی رسول اللہ پہ خوربان ہم مال سے نگ بھراتے اس لیے ان کی مسئلے ملاد میں روشنی بھی کرتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں جتنے بھی روشتی کریں گے اتنا سواب ملے گا جتنے جھنڈے لگائیں گے اتنا سواب ملے گا جتنا پکوان کریں گے اتنا سواب ملے گا سمجھ میں آگئی بات اب جھنڈیاں لگائیں گے نہیں لگائیں گے روشتی کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ کوئی مفتی بولو علم بولو شیخ بولو خوران کا ماہر بولو کوئی خوران کا ماہر نہیں ہے خوران کے تو آپ ماہر ہیں اللہ احسان جتارہ آپ احسان مان رہے ہیں سمجھ میں آری بات بھائی سمجھو کب تک ایمان کو گوائیں گے ہاں ہائی کدھر جا رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامو آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرو انہوں برے نماز پڑھنا رسول کی محبت ہے کہتے محلہ خیال میں کدھر آگئے ہیں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے منافقین کی نماز کام آئی وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے سرکار کی اختدامیں پڑھتے تھے منافقین کی نماز بھائی ہم کو منافقین کی نماز نہ سکھاؤ ہم کو سکھاؤ تو صحابہ جس انداز میں پڑھتے تھے وہ سکھاؤ صحابہ میلاد بھی مناتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے انہیں آگے منافقین کی نماز سکھا رہا اور ایک مرتبہ کیا ہوا جمعہ کا دن سرکار ممبر پہ تشریف رکھے اور فرمایا اخرج انتہ منافق پورے منافقین کو نکال دیا تو منافق نہ جمع ہو گئے مدرسو میں ادھر در اور آپ لوگاں خامل جیسے سنے ہوئے ہیں تو ان کی پہچان پیدا کرو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کیوں رکھا جاتا ہے آگے یہاں بورے کہ سنت رسول پہ عمل کرو تم کر رہے ہیں تم پڑھ رہے ہیں تحاجد پڑھ رہے ہیں کون ہے سنت رسول پہ عمل کرو مسواک لگاؤ اونچے پیجامیں پینو ایک تھی زلالت تو دوسری زلالت پہ داؤ وہاں جا کے خسروہ سے نہیں بیٹھ گیا یہ دیکھو زلالت پہ زلالت آج کل نہ ہمارے مشایخین پہ بھروسہ ہے نہ علماء پہ بھروسہ ہے ہم کو بھروسہ ہے تو رسول پاک کی ذات پہ بھروسہ ہے اس لئے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مان لیا سمجھ لیجئے وہ ایمان والا ہے کیونکہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے اور سرکار دعا انہوں عمل عمل بور رہے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ ہے مقتصہ میں ارس کرنے لگے یا رسول اللہ خیامت کب آئے گی یہ حدیث ہیں نہیں سپڑھتے یہ حدیث ہیں یاد نہیں ہیں ان کو کیا ہے عمل کرنا ہے نہ کچھ بھی کرنا ہے خالی بوم بوم مارنا ہے بریانی کھانا ہے اس لئے لوگوں کو ڈالا مسلمانوں کی حالت تباہ ہے والا مسلمانوں کی کوئی بھی حالت تباہ نہیں ہے صحیح مسلمان کی حالت تباہ نہیں ہے منافقین کی حالت تباہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلحہ معاشرے کی ضرورت ہے ہماری اسلحہ ہوگی میلات منا رہے ہیں تمہاری اسلحہ نہیں تم حجاموں کے پاس جاؤ جائد لانت ہے کہتا ہے تو لانتی ہے جائد تو سرکاں نے فاطمہ تزہرہ کو دیا جائد دینا سنت ہے لانتی کی در جبر رہا تو سب غین باتاں کر لیتے آئے ہمارے لگا وہاں کیا نمازی ہے مولا کیا دوزخی ہے میلات نے مناتا یا رسول اللہ نہیں بولتا یا خوف نہیں بولتا یا خاجہ نہیں بولتا درگا کو نہیں جاتا ولی کو زندہ نہیں سمجھتا اب تو چکر میں بڑے بڑے مرشدہ آگئے بندہ نواز کا سجادہ آگئے ہیں تو آپ کی کیا حقیقت ہے عالمہ چلے جا رہے ہیں انہیں آخر مر گیا تو دوسرا اول نہیں اول لیا ارے کیا ہے لوگوں کو کب تک بھر گائیں گے بھائی میں آپ کے ایمان کے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ بڑا تو نہیں مان رہے نا نہیں مان رہے ہیں تو ایک نارا لگو نارے بھی نارے سالہ نارے سالہ نارے ہیجری نارے ہیجری نارے ہسکائیہ نارے گوش نارے گوش نارے خانا خیزانِ بیرن علام خیزانِ بیرن علام خیزانِ آفتاب اختبار خیزانِ آفتاب اختبار اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ حق بات کو پسند کر رہے ہیں سجائی کی طرف آ رہے ہیں رسول اللہ کا دامن تھام رہے ہیں اللہ آپ کو سرفرات فرمائے گا ہم سنی پریشان نہیں ہیں جتنے وہاں بھی ڈگھلے منافق ہیں وہ پریشان ہیں سنیوں کی تو رسول پاق حفاظت فرمائے ہیں غورت پاک حفاظت فرمائے ہیں غریب نوا سرکار حفاظت فرمائے ہیں بابا شرف الدین نمتلال حفاظت فرمائے ہیں یسو بابا شریف بابا حفاظت فرمائے ہیں اللہ اللہ اس لئے بلٹ پریشاں ہے شگر ہے بخار پہ بخار ہے زکام پہ زکام ہے اور ہمارے ہاتھ میں رسول کا دامن ہے سمجھ رہے ہیں ابھی آپ سمجھو میں آپ کے ایمان کی حفاظت کے لئے ارز کر رہا ہوں یہ آج کل کے منافقوں کے پاک بیٹھو میلاد کی محفیل میں بیٹھو سمجھ میں آئے گا میں حدیث سنانے سے پہلے میں حدیث مکمل کروں گا آپ حدیث پاک سنیے سرکار مسلم شریف کی ایک حدیث سن لیجئے اس کے بعد آپ نے آپ کو بچائیے سرکار کے حکم کو مانیں گے کی نہیں مانیں گے سرکار کے فرمان کو مانیں گے کی نہیں مانیں گے سرکار کی بات بتا ہی بھی ہے ہمارے لئے ہدایت ہے کہ نہیں ہے بعض سڑے ایسے ہیں کہ سیدکار بھی ہدایت نہیں دیتا تھے دیکھو آپ سڑے قرآن کے غلط ترجمہ کر کے سرکار بھی ہدایت نہیں دیتے تھے محمد صدیق اکبر کو ہدایت کس سے ملی حضرت علی کو ہدایت کس سے ملی حضرت عثمان کو ہدایت کس سے ملی حضرت ابو حرالہ کو ہدایت کس سے ملی اللہ حادی کس کو کہہ رہا ہے پڑھے نہ لکھے سرکار حضار نہیں دے چکتے ایسے گستا کہیں ان کی جماعتوں میں جا رہے ہیں سجادے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں پورا آگے شاہینگر کا طلاب خراب کر دیئے جب اسراب نہیں ہے پورا پانی خراب کر کے چلے کے ہتراباد کا اسراب نہیں ہوا ہم میلاد میں پکوان کر کے تو اسراب ہے کہتے ہیں یہ اسراب نہیں ہے یہ برکت ہے اگر کوئی دم ہے تو آکے بیٹھو پتاتوں دم کسی میں بھی نہیں ہے صرف مو اٹھا دیئے سرکار کی گستاکی کر دیئے ایک صرف ہندو ماں صاحبہ کا صدر گستاک نہیں ہے یہ داڑیاں رکھ کر نمازہ پڑھ کے یہ قرآن پڑھ کے دارلو میں قائم کر کے یہ جو ہے لیڈروں کی چاپلیسی کرنے والے یہ بھی گستاک رسول ہے کیونکہ جو میلاد کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا گستاک ہے ہے کہ نہیں یہ بولی ہے آپ گستاک ہے ان گستاکوں کا پہلے جواب دو دوسرے گستاک ان گستاکوں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تم اپنی گستاک ہیں جا کے گستاک کو جواب دے رہے لو اب جواب ملتا وہ تو ہم دینا پڑ تھا ان کو کیا ہے انہوں خود گستاک انہوں گستاک کیوں کر رہے ہیں وہ کیا ہے پیشے کھانے کو یا ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم کو تو امام حسین کا دامن چاہیے اس لیے جو ہمارے میں آئے تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جتنے لوگ میری سن رہے ہیں پوری سماعت میری طرف لگا دیجئے اور سنیے حدیث پاک کو مسلم شریف میں آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابعے سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال اور قذاب ہوں گے کیا ہے؟ ہے؟ حدیث کے مائے رہے ہیں مولانا عیسیٰ سے پوچھ رہو دجال اور قذاب ہوں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ تم سنے نہ تمہارے مہباپ سنے ایسی ایسی باتیں بیان کریں فاتحہ نے دینا درگا کو نہیں جانا یاغس نے بولنا غلاف نے چڑھانا خوالی نے سننا کو نہیں کرنا کنڈے نہیں کرنا دنڈے مارنا گیا یہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں پڑے انساف پسندے دیکھئے یہ سلام نے پڑنا ہم سلام پڑنے تو جھگڑا کر رہا ہم سلام پڑنے تو آکے روک رہا جھگڑا کون کر رہا بولو آپ ہم کنڈے کر رہا ہم گیاریو کر رہا ہم جھگڑا کون کر رہا بولو نا بھائی کون کر رہا جھگڑا روکنے والا کر رہا کہ نہیں کر رہا اس کو ہمارے گا کہ آپ جھگڑا سلام میں کئی کو کر رہے ہیں ہم کو سلام میں جھگڑا نہیں ہے ہم تو سلام کر رہے ہیں سمجھو بھائی بات کو آپ کو کہاں پہنچا دیا گیا ڈگلے بنا دیئے آپ کو آپ ڈگلوں میں مت جائیے ڈگلے میں جائیں گے تو آخری گڑا ہے دو زکا رسول کے غلاموں میں رہو پہلا بھی جائیں گا درجہ آئے ایسی ایسی باتیں کریں گے سرکار فرمایا کہ نہ تم سنے نہ آپ اسے بابا سنے سرکار نے فرمایا ان سے بچو سرکار کیا فرما رہے ہیں کیا بول رہے ہیں بچو 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 کہیں یہ تمہیں فتنہ میں ڈال کے گمراہ نہ کر دے اس لئے ہم بچانے کے لئے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں بچو کسی کی صورت دیکھ کے مت جاؤ دجال دجال وہ تو فرے بھی ایسی ایکٹنگ کریں گے ایسا نماز پڑھیں گے ایسا روزہ رہیں گے ایسے دین کی خدمت کریں گے ایسا اسلام آشرا اخلاق سیرت کی مار ہم کر رہے ہیں میلات کے جلسے تو انہوں سیرت نبی کی جلسے منا رہے ہیں دیکھو آپ بتا رہے ہیں نا آپ نہ پتا ہم رسول کے غدہ رہے ہیں ساری دنیا میلات کے جلسے کر رہی ہیں انہوں سیرت نبی زات نبی چھوڑ دیے سیرت نبی پڑھے اور سیرت نبی کا کبھی کتاب اٹھا کے باپ پاں بھی نہیں پڑھا ہوں گا ان کا سیرت نبی کی کوئی کتاب ہو سب سے پہلے میلا دے بلکل نہیں چھوڑنا غوث کا دامن خاجہ کا دامن جو غوث کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ میلات بناتا ہے آپ یہ عقیدے کو قائم رکھئے سرکان نے فرمایا ان سے بچو کہیں یہ تمہیں گمرا نہ کر دیں اس لئے بچانے کے لئے ہم آئے ہیں آپ کو کہ کیسے کیسے درجال کیسے کیسے قضاب نکلیں گے اس لئے اللہ نے کہا فرمایا یا یا لذین آمنو تقلہہو قولوما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈھرو کیونکہ اللہ مالی کے یومی دین ہے اللہ سزا دینے والا ہے اللہ پکرنے والا ہے اللہ دو جہ میں جاننے والا ہے اس لیے ایمان والا اللہ سے ڈھرو کہیں وہ پکڑنے نہ لے پھر سچوں کے ساتھ کیوں ہونا اللہ سے ڈھرنے کے بعد تو کہا میں پکڑوں گا انہوں چھڑا لیں گے اللہ مرے تکبیر مرے رسالہ مرے رسالہ مرے قوم مرے خاجہ فائزانِ بہر مرون فائزانِ آفتابِ اتابا سمجھ میں آرہا ہم نماز میں پڑے اللہ پکڑ لیا کیوں نے پڑا کیوں نے پڑا بھولو گئے محلی کچھ بھی نہیں ہے چل دو زخمے جا رسول اللہ کہیں گے نہیں درور بھی پڑا تھا انہیں اس لیے تو کہا گیا تعجب تو یہ ہے کہ فردو سے اللہ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دو زخ کی آتش لگائے خدا اور چھڑائے محمد لگائے خدا اور بجائے محمد یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سرکار کی شفاعتِ آزم ہے یہ سرکارِ دو عالم جو چاہے کر سکتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہر چیز ہے سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں اس لیے سرکار نے فرمایا ایسے ڈگلوں سے بچو اس لیے پیرارے پیر ہمارے میاں نے گوثِ آزم کا نعرہ لگایا گوثِ آزم کا ایک خوال گوثِ آزم کا نہیں ہے غنیت تعلیبین میں سرکارِ گوثِ آزم دستگیر حدیثِ پاک پیش کر رہے ہیں یہ گوثِ آزم کا نہیں ہے رسولِ پاک کا ہے رسولِ آزم کا ہے گوثِ آزم بیان کر رہے ہیں گوثِ آزم نے کہا کہ ان بدقیدہ بد مذہب وحابیوں بدقیدہ ڈگلوں سے کی جو زلت کرے گا ان کو زلیل کرے گا غوثِ آزم فرمائے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں سو درجہ حطاف فرمائے گا ان کو بھرے کس کو بھی برا نہیں بلنا ان کو بولے تو چڑھ جاتے چڑھ جاتے ہم ہمارے کو ایسا بول رہے تھے کئی کو چڑھ لے تو تمہارا تو یہ ہے کہ کس کو برا نہیں بولنا تو پھر آپ کئی کو برا ماننے آپ تو بے گھڑتے حضلی ہیں ہم بولے تو برا مانتے اس لئے سرکارِ گوثِ آزم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے رسالت لکھا کہ جو ان بدقیدہوں کو جو میلہ نہیں منانے والے میلہ سے چڑھ لے والے یاغاؤس کو روکنے والے گیارمی سے کندوں سے روکنے والے درگاہ سے روکنے والے فاتحہ سے روکنے والے جب انہوں ملے تو ان کو زلیل کرو رشتہ داری مت کرو اب ہم کر رہے ہیں اہل حدیثوں سے سلفیوں سے تبلیغیوں سے جماعتیوں سے ان سے رشتہاری کر رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا اگر باپ بھی بدقیدہ ہے تو پاپ ہے خالو بدقیدہ ہے تو آلو ہے مامو بدقیدہ ہے اسے پامو ہے بھائی بدقیدہ ہے تو قسائی ہے عالم عالم کو تو چھوڑو آپ اسے بچو سرکار فرمانے بچو اب سرکار کی بات سننا نہیں کہنے سننا بھائی پھول یہ سننا کہ نہیں سننا یہ سرکار کی بات پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی بات ہے ادھر آ جاؤ اہل سنت ہے توبہ کرو اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں توبہ قبول نہ ہو ابھی بھی رسول کا وسیلہ لو توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی رسول کے صدقے میں تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا تمہیں یہ حدیث پاک سنا رہا تھا انہوں عمل 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 ارے کون سنی علم بولا عمل نہ کرو بلکہ الزام ہے یہ ہمارے سنی جتنا عمل کرتے ہیں تم کرتی نہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں ہم یا اللہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں ہم جو ہے اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں رسول پہ سلام بھی بیزتے ہیں انہوں بھائیں عمل کرو عمل کرو کیا عمل کرنا سلام چھوڑ دینا درگا کو نہیں جانا یہ عمل کرنا شیطان بن جانا عمل ہے کہتے ہیں ان کے بعد اور سرکار کیا کرے ہیں ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ ہے مختصہ میں عرض کیا بتائیے کہ خیامت کب آئے گی صحابی کا آخی دیکھو سرکار جانتے ہیں کہ خیامت کب آئے گی اب انہیں کیا بولا بداخلہ سرکار کو بھی نہیں مالوں تو خیامت کب آئیں گی نہیں آئیں گی تو اتنے باتیں بیان کر دیا سرکار بخاری شدیف کی حدیث نے پڑا حضرت عمر فارغزاللہ تو ہم فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ہم کو ہر بات بتا دی یہاں تک کے دو زخم آخر میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا یہ بھی سرکار نے بتاتی ہے اور انہیں پتا خیدہ یہ جماعت اسلامی تبلیغی جماعت یہ سلفی یہ اہلِ حدیث خبیص حبیص وہ رہے کہ سرکار کو خیامت کا علم نہیں ہے کیدھر کی لالیا پڑھا نہ لکھا حدیث معلوم نہ قرآن معلوم یہ صحابی کو دیکھو آکے سرکار سے پوچھ رہے ہیں تو صحابی کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ سرکار کو خیامت کا علم ہے اس لئے تو پوچھا علمی نہیں تو کئی کو پوچھتے تھے تو جو صحابی کا عقیدہ وہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہے تو صحابہ کے طریقے پر ہے دھوکہ دیرا جب جالے مخالف ہے سرکار کا غدار ہے صحابی کا عقیدہ دیکھئے صحابی کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ خیامت کب آئے گی سرکار یہ بولنا تھا نہ میرے کو نہیں معلوم ایسا کٹھن سوال کرتے ہیں ٹھہرو جبریل آنے دو رب پوچھ کے بولتا ہوں انہوں جبریل کو استاد سمجھ رہے ہیں یہ پاگلان دیکھو یہ دار علم خائم کرنے والے یہ ندوا دیو بن یہ پدون وہ دون یہ بن شیطان اکور ہے نا وہ رہے ہیں کہ جبریل کتے سرکار کے استاد کتے ایسے کسے استاد ہے صدرہ پہ رکھے اسہاں سے آج یاقبی کو بولنا پڑا جبریل رہنے دیجئے آپ شوخے رہنمائی صدرہ کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں ان کو ابھی سرکار استاد تھے جبریل جبریل سے پوچھ کے بولتے تھے سرکار سرکار کو مہتاج بنا رہا جبریل کے سرکار جبریل کے مہتاج نہیں ہے جبریل سرکار کے مہتاج ہے یہ ہمارا آقیدہ ہے سارے ملائکہ سرکار کے مہتاج ہے سارے انسان سرکار کے مہتاج ہے ساری قلق سرکار کی مہتاج ہے اللہ نے سرکار کو مالک کے کل بنا دیا ہے صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ خیامت کب آئے گی کب آئے گی خیامت تو سرکار یہ نہیں بولے کہ میرے کو کیا معلوم بھائی پوچھتے تو جبرلہ ہے تو اللہ سے پوچھ کے آؤ پوچھ کے آؤ ابھی حدیثہ بانگنے سنیں میری ایسی گزرتی ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے وہاں تو مخرف فریشتے اور امبیاء بھی نہیں رہے وہاں پر آئیوکم نسلی کہاں جائے کہاں جائے کہاں جائے کہاں جائے کیا بات آ کر رہے ہیں کونزو ایسلی کے لئے ہیں یہ کہاں کی آلیمہ نکل کے کیڑے پکھوڑے یہ کیسے کیسے لوگوں میں آپ صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اس لئے ہم میلاتی محفظ سجا کے آپ کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں خبول ہے آپ کو بات پسند آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اب بتاو میں ان کا نظریہ یہ لوگ عمل کے نام پر رسول پاک سے دور کر رہے ہیں آپ کو عمل چھوڑنے کا نہ کوئی بولے ہمارے پاس جتنا عمل ہے کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے غوثِ آدم رات بھر نماز پڑھتے تھے امامِ آدم عمونی فاتھ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے حضرتِ عثمارِ غنی ایک رکات میں قرآن پڑھتے تھے امامِ آدم ایک رکات میں قرآن پڑھتے تھے ہے تمہاری جماعت میں کوئی احساس ایک رکات میں کیا تمہیں ایک دن بھی نہیں پڑھتے خالی نکل گئی بریانیاں کھا کے ٹوپیا پیل لے کے خالی امامیں پیل لے کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں ہم بہت بڑے ہیں چھوڑو یہ دھوکے اس آج سے سرکار نے فرمایا دجالوں سے بچو کذابوں سے بچو سرکار کیا فرما رہے ہیں صحابیہ رسول کو یہ واپس نہیں کر رہی سرکار فرما رہے ہیں یہ بتاؤ خیامت کی کیا تیاری کی ہے آج کل کے لوگوں کا جواب سرکار صحابی کو دے دیئے انہوں بہر ہیں نا عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل تو کرتے نہیں کچھ بھی ہمیچہ عمل کرتے عمل کرو عمل کرو عمل کرو لوگوں مرے ملاد منا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے جنڈے اٹھا رہے ہیں ملاد کا جلوز نکار رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو تیرے کوئی کوئی تکلیف ہو رہی درگاہ کو جاتے نماز میں پڑھتے تو پھر کیا کرنا نماز میں پڑھتے تو درگاہ کو میں نے جانا کیا مندیر کو جانا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوتا ہی ہو رہی ہے درگاہ والوں کی نظرے کلم پڑھ جائے گی تو بڑے نمازی بن جائیں گے ملاد مگن نماز میں پڑھتے تو سرکار کی نظر پڑھ جائے گی تو بڑے نمازی ہو جائیں گے اس لئے جلوس نکار رہے ہیں تمام لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں نمازی بھی آ جائے متقی بھی آ جائے پریزگار بھی آ جائے بے نمازی بھی آ جائے شرابی بھی آ جائے قوابی بھی آ جائے سب ملکے رسول کی ملاد منع ہیں سب ایمان والے ہیں آقا کی نظر پڑ جائے جی تو متقی ہو جائے گا اس لئے جلوس نکار رہے ہیں جلوس میں شریک رہیں گے نا کیونکہ ریلوے اسٹیشن یا خود پرا سے حضرت مولانا سی عبدالواسن نرزبندی ششتی خادری مدرز اللہ علی کی خیادت میں صبح آڑ بجے امبیل آدھ میدان تک جلوس نکلے گا ریلوے اسٹیشن یا خود پرا سے بارہ ربی لولے چوبیر دسمبر چوبہ رات کے گھر پوروں کو جمع کرو نہ جانے کس پہ نظر پڑ جائے گے اللہ نہ جانے کس کے حصر میں آ جائے نبی کی رحمت کا سرکار کی رحمت کو سمجھا کیا انہوں نماز نے پڑھنے ان کو کونے کی انہوں کی بڑے انچارز بنے ہمارے تم نماز پڑھنے نہیں پڑھنے تم پڑھنے نہیں پڑھنے تم نہیں پڑھنے تیرے ہو گئی تو فگر تو اپنی نماز کے فگر لوگ ابھی ہو وہی انہوں نماز پڑھتے نماز پڑھتے دل میں اتبرا بھڑھا نماز کیا پڑھتا خددار ہے رسول ہمارا وفادار ہاں نالہن کا ایک بوسہ سو سجدوں پہ بھاری ہے سمجھنے آئی بات تو سرکار ایدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو مایوس نہیں کیا یہ نے کہا کہ میاں کیا خیامت کی تیاری کریں بولو خیامت کے بارے میں تو سوال کر رہے مگر خیامت کے لئے کیا تیاری کر رہے کوئی زخیرہ عامال بنا کے رکھائے کچھ ہے پھر وہاں پکڑے گئے تو کچھ کرے عمل کرے زخیرہ نیکی ہے کچھ زخیرہ نیکیوں کا تو وہ صحابی کیا بولے یہ حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھ کے بھی انجان ہو رہے ہیں کتے غدہ رہے ہیں تم لوگ رسول پاک کو کیا بولیں گے کیا چہرہ بتائیں گے ہاں اللہ کے سامنے کیا پیشی دیں گے کیا صورت بتائیں گے تمہاری سڑی صورت حدیث پڑھ کے بھی انجان لوگوں کو گمرا کر رہی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں دیکھو میرے آخا کیسی رحمت فرما رہے ہیں کیسا کرم فرما رہے ہیں فضل فرما رہے ہیں آخا آخا نے اپنے صحابی سے کہا بتاؤ کہ تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے انہوں نے کیا کہا سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں یہاں نہیں ہے نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں ہبھی اور فونوں پہ تو اتا جھوڑ بول رہے ہیں میں نہیں نہیں میں ابھی خریب میں ہوں یا خطپرے میں بیٹھ کے بورا خریب ہوں گا کیا ہے اتا جھوٹے تم اتا دلال اتا فریبی اتا مکار بات بات کو جھوڑ بول رہے ہیں ان سے پیسہ لے کے کھا جاتے ہیں ان کو ڈوباتے ہیں ان کو ڈوباتے ہیں ہاں علمیزان کتوں گھڑ با دیا ہرے حرام کو کچھ شرم کا نام نہیں ہے پھر ہمارے مقابل میں آ رہے ہیں بڑے انہوں عمل کرتے گتے ان کا پیسہ کھا گئے ان کے پیسے وزیف خاروں کے پیسے لوٹ لیے مر گئے لوگاں کم میں ہاں کدھے رہے ہیں اور پکچر بناتے بول کے پیسے کھا گئے پکچر بناتے بولے پیسے کھا گئے دوہ کھاناں دالتے بول کے پیسے کھا گئے یہ لوٹے رہے پورے ایمان کو بھی لوٹ لیے یہ جو ہے نا آج کر کے ایسے لوٹے رہے ہیں اس کی حفاظت کی سرکار نے وہ صحابی سے کیا کہا کہا تم نے خیامت کی کیا تیاری کیے تو صحابی کا جواب سنیے تمام جتنے یہاں پر حاضر ہیں تو وہ جو چاہتا ہوں میں آپ کی صحابی نے کیا عرض کیا یہ نے کہا یا رسول اللہ میں اتنی نمازیں پڑا اتنے روزیں رکھا حج کم خائم کرا اسلام آشر کے جلسے کرا جہز کو لعنت بولا کندوں کو روکا جاریو شدیو کو روکا درگاہوں سے جانے سے روکا کلاب کو جا کے شاہد نمکر میں خراب کر دیا اتنا اسراف کرا چندے جمع کر کے لوگوں کو دھوکا یہ سب نہیں بولے انہوں انہوں کیا بولے یا صلی اللہ میرے پاس نمازوں کا زخیرہ ہے نہ روزوں کا میرے پاس نیکیاں نہیں ہے وہ بھی سرکار کے سامنے بول رہے ہیں بیٹھ کے کھڑے رہے ہیں سرکار کیونے بول رہے ہیں اب انہوں ہماری نماز کون دیکھ رہے ہیں انہوں سڑے انہوں خود بے نماز ہی ہماری نماز کا دیکھتے دی بول رہے ہیں انہوں ہمارے کو آکے نماز پڑھو گتے تو تو پڑھ پہلے تیری بیو کو تو پڑھا لے تیرے بچے کو تو پڑھا لے ہم کو چاہاں نماز پڑھاتا ہم تو نماز پڑھ رہی ارے رسول کا ذکر خود عبادت ہے ذکر الانبیائی عبادت تو کیا ہمارے کو سکھا ہے اور آپ لوگاں دھوکے میں جا رہے ہیں آپ کو دھوکے سے بچا نکلی میں اسی کھلی کھلی تقریر کر رہا ہوں سمجھ جائیے ابھی آپ آپ مجھے جتے چاہے گالیاں دو لیکن رسول کے وفادار رہو وفادار مصطفیٰ منو آج کر چکنی چپڑی لوگوں کے شملے لوگوں کے حلیے لوگوں کی دنداری میں فسو مت دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کر انہوں نے کیا کہا میرے پاس روزیں ہیں نمازیں یا رسول اللہ نیکیاں نہیں ہیں صاحب یا رسول سرکار کے سامنے ارز کر رہے ہیں میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں یا رسول اللہ تو سرکار کہنا تھا جاؤ پہلے عمل کر کے آؤ جیسا انہوں بول لیتے پہلے عمل کرو عمل کرو گستاخی کی حدو بھی حضرت فاطمہ انکشان میں گستاخی کر رہے ہیں جبکہ سرکار نے حضرت فاطمہ کو فرمایا میری فاطمہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض ہے انہیں بول رہا بیٹھ کے سڑا حضرت فاطمہ کو عمل کرنے لگا رہا سڑے تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لے ان کا نام لینا ہماری لیے نجات ہے کہاں ہیں آپ لوگاں آپ کے بزروں کو گالیاں دی جارہی ہیں آپ لوگاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں حضور غریب نواز کو ہجڑا بولا جارہا ہے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بندہ نواز کو لونڈ باز بولا جارہا ہے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اولی اللہ کو شیطان بولا جارہا ہے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ بداخیدہ بڑھ رہے ہیں اور آپ خاموش بٹیں بولیے اب ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے ان سے دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے چاہے سامنے پیسے والا آ جائے عالم آ جائے قاری آ جائے حافظ آ جائے لیڈر آئے سب کو تھوکر ماریں گے رسول پاک اور اولیاء کا دبن تھام لے گئے ہے گا نہیں ہے بھائی بولیے سرکار نے ان سے یہ نہیں کہا جاؤ عمل کر کے آؤ نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ نیکیہ ہے تو کس بارے میں خیامت کی بات پوچھ رہے ہیں جا کے پہلے یہ تیاری کر کے آؤ انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ میرے پاس نیکیہ نہیں ہے میرے پاس نماز ہے نہیں ہے میرے پاس روزہ نہیں ہے پھر کیا ہے کہا میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں پھر کیا ہے میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں یہ تو ہمارے دور کی بات کر دی میرے صحابیہ رسول نے اللہ ان کے خدموں پہ ہماری روح خوربہ ہے ہمارے کو پیش کر دیا ان کے پاس تو بہت عمل ہوں گا آجیزی ان کے ساری میں پیش کر دیا لیکن ہم کو پیش کر دیا رسول کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا عمل ہے تسلی مل گئی صحابی نے سوال کر لیا ہمارے کو دلاسہ ہو گیا مصطفیٰ کی پہچان ہو گئی سرکار سے کہا کہ میرے پاس محبت ہے اور صلاح کھڑے رہا ہے کہ محبت کے دعوان سے کچھ نہیں ہوتا سنو رہے حدیث پر جاہل سن جاہل نمبر ون دو سقیوں تم ہمارے سنیوں کو بھٹکا رہے ہیں میرے آخاں نے ان سے یہ نہیں کہا جاؤ عمل کرو جاؤ عبادتیں کرو نہیں کہا صرف اتنا سنا آخاں نے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں سرکار نے کہا خیامت میں ان کے ساتھ رہیں گے جس سے تم محبت کرتے ہو صرف احبہ نبانی حشر میں کامائی جلیل صرف احبہ نبانی حشر میں کامائی جلیل تاہتے آئی نہ زودہ یا نہ تخوہ یا اس لئے ہم میلاز مناتے ہیں محبت کا اظہار ہوتا ہے سرکار سے ہمارے واپستگی کا اعلان ہوتا ہے سرکار سے واپستگی کا اعلان ہوتا ہے سرکار نے ہمیں تسلیح دے دی ہے سرکار نے ہمیں تشفیح دے دی ہے جو مخام مصطفی کا انکار کرتے ہیں جو سرکار کے اختیار کا منکر ہیں جو سرکار کو مختارے کل نہیں مانتے جو سرکار کے دنیا کا خبضہ سرکار کا نہیں مانتے سرکار کے شفاعت کا منکر ہیں سرکار کے مرتبے کا منکر ہیں سرکار کی رفتوں کا منکر ہیں وہ عمل عمل کا زور دیتے ہیں ہم محبت رسول پر زور دیتے ہیں اس لئے ملاد النبی کی محفلیں سجاتے ہیں اب آپ کے بعد سمجھ میں آگئے کیوں ملاد منانا چاہیے یہ محبت کا اظہار ہے سرکار کی آمد پر مومنین خوشی مناتے ہیں اللہ نے خود فرما دیا ہے تو ہم سرکار کی آمد کا احسان مانتے ہیں سرکار کی علاجت کا احسان مانتے ہیں سرکار کو ہم موسین آزم سمجھتے ہیں سرکار کو موسین انسانیت مانتے ہیں سرکار آئے ہیں تو ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لئے آئے ہیں دہشت گردی کو مٹانے کے لئے آئے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے آئے ہیں دنیا میں امن پھیلانے کے لئے آئے ہیں لوگوں کے اندر پریشانیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے لیے آئے ہیں وہ خوت پھیلانے کے لیے آئے ہیں امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں رحمت پھیلانے کے لیے آئے ہیں آقبت دینے کے لیے آئے ہیں رحمت اللہ عالمین بن کر آئے ہیں اس لیے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ساری دنیا کے انسانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں تو نہ صرف مسلمان ہی دے ملادن نبی بنائے ہر انسان ہی دے ملادن نبی بنائے کیونکہ سرکار نے زمانے سے دہشتگردی مٹا دی اسلام کا سرکار کی تعلیمات سے کہا رسول پاکستان بھی ذات سے دہشتگردی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو منافقین یہ جو ہے وہابین یہ جو ہے سرکار کے دھوزت کی